لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں دیکھ رہا ہوں ہر ایک شخص اپنی آپ کی امیج کو بڑھانے چمکانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اصل میں بات یہ ہے جب سے احمدہ باد کا آئیشہ کا ماملہ سامنے آیا ہے اس کے بعد سے آپ نے تمام ہر طرح کے ویڈیو اور تمام تنظیموں کے بڑے بڑے سٹیٹمنٹ بڑے بڑی بیٹھکیں بڑے بڑے کونفرنس آپ نے دیکھی ہوں گی آئیشہ نے آتما ہتیا کی افسوس کی بات ہے اور شربناک بات ہے سمہاشرے کے لیے جس حساب سے وہ اپنے انداز میں پیغام دے گئی اصل میں جس کا جتنا دماغ اتنا ہی کام کرتا ہے ٹرول تو کر رہے ہیں آپ کے خودکوشی حرام تو ہے مذہب اسلام کے اندر لیکن ان لوگوں کو بھی تو آپ ٹرول کیجئے جو خودکوشی تک کی کگار پر پہنچا دیتے ہیں حالات ایسے بنا دیتے ہیں اس صورتحال میں لوگوں کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے تو ایسے میں کیا کریں میں اس چیز کے سمرتن میں نہیں ہوں کہ خودکوشی کرنا وہ ہے نہیں بلکل غلط ہے بزدلی کی پہچان ہے زندگی سے جنگہار دینا اللہ پر بڑا توقع لکھا جائے لیکن اس معاشرے کے لیے میں اپنی بات کہہ دینا چاہتا ہوں جب سے آئیشہ نے خودکوشی کی اس کے بعد سے ہر ایک تنظیم نے اپنے اسٹیٹمنٹ بڑی بڑی تقریریں اور ان کے ویڈیوز بغیرہ ہر ایک وائرل ہو رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں آپ ان لوگوں کے لیے میں اپنی بات کہہ دینا چاہتا ہوں کوئی ایسا نیم بنا دیجئے برائی کرم مادرت کے ساتھ جو یہ لاغو کرے ٹھیک ہے احمدہ باد کے بعد سے آپ لوگ جو ہیں سامنے آئے ہیں لیکن احمدہ باد سے پہلے بھی کتنی بیٹیوں نے آتمہتیا کی ہیں مسلمانوں میں نہیں ہر دھرم کی بیٹیوں نے جہیز جیسے لانت وابا سے کا شکار ہو کر کے انہوں نے اپنی آتمہ تیہن کی مجبوراں ان پر کسی نے بات نہیں کی کون بات کرتا ہے آپ نے جگہ جگہ سے ماملے دیکھے بھی ہوں گے ابھی محلہ دیوز گیا ہے ہر ایک کے ویچارہ سب نے اپنے سٹیٹمنٹ دیئے لیکن کوئی ایسا ویقتی سامنے نہیں آیا جس نے ہر مذہب کے لیے اپنی بات رکھی ہو بعض لوگ تو ہمارے علماء کو تنج کس رہے کہ مولیوی کہاں سو رہے ہیں اور یہ اپنی مطلب کوئی ایسا نیم نہیں بنا رہے ہیں تو بھائی ان لوگوں کے لیے میں کہہ دینا چاہتا ہوں ساری ذمہ داری مولیویوں کی تو نہیں ہوں سکتی نا کہ وہ آپ کو زبردستی گھول کر پلا دے ہاں کہہ ضرور سکتے ہیں آپ اپنا ویچار رکھ سکتے ہیں لیکن ٹول نہیں کر سکتے براہ کرم اس لیے میں تمام تنظیموں سے جو بڑی ریجسٹر تنظیم ہیں جن کی باتوں کا وزن ہوتا ہے لوگ ان کی باتوں کو مانتے ہیں ان لوگوں سے میں اپنی بات رکھ کے ذریعے سے اپنا پرغام بھیج دینا چاہتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد کڑا سے کڑا ایسا نیم بنائیں جس سے ہماری بیٹیاں جہیز جیسی لیالنس سے بچ سکیں ہر ایک شکار ہے آئیشہ کا ماملہ کوئی پہلی بار نہیں ہے لیکن اصل میں بات یہ ہے جب کوئی ماملہ شوشل ہائلائٹ ہو جاتا ہے جو ٹرینڈ کرنے لگ جاتا ہے تب لوگ آپ سامنے آ کر کیا آپ بات کریں گے اس سے پہلے کوئی کیا کر رہا ہے آپ اپنے آس پاس دیکھئے کتنی گھٹنایں گزرتی ہیں انفورمیشن چاہیئے تو آپ اپنے آنکی کا چہریوں میں جا کر دیکھئے میرے خیال سے لگ بک اپنے تجربے کے احساس پر اسی فیصد مقدے میں ایسے ہیں جو جہیز کو لے کر کے ہیں جس کی وجہ سے طلاق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آئے دن نئے نئے مشکلات سامنے آتی رہتی ہیں بیٹیوں کی لائف کے اندر دوسری بات میں آپ حضرات کو بتا دوں ویڈیو کو میرا بنانے کا کسی کو ٹھےس پہنچانا ہے کسی کو بھلا برا کہنے کا میرا مقصد نہیں ہے معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہہ دینے چاہتا ہوں مناسب لگا اپنی بات کو آپ حضرات تک پہنچا دوں پھر بھی اگر میری بات آپ کو بری لگی ہو یا کچھ میں نے کچھا الفاظ کہہ دیا ہو تو برائی کرم معذرت کے ساتھ آپ سے ترخواست کرتا ہوں لیکن دیکھ رہا ہوں چند دنوں سے جب سے آئیشہ کا معاملہ سامنے آیا ٹرینڈ پکڑا تو آپ لوگ اصل میں سامنے آتے ہیں ٹرینڈ نہیں پکڑتا تو آپ بات ہی نہیں کرتے ہیں میری تو چاہت یہ ہے کہ آپ اپنے آس پاس کے محلے پڑوس کو دیکھیں سرج کریں کوئی بہن بیٹی پریشان تو نہیں ہے تمام تنظیمیں بنی ہوئی ہیں بیٹیوں کو لیکن کر کے اسٹنٹ بڑے نہیں آیا ابھی تک ٹیکسن وغیرہ کس طریقے سے لیے جائیں کوئی بات کرنے کو تو یار نہیں ہے ہاں اسٹیج وغیرہ لگا کر کے بڑے بڑے بینر کے تلے اپنی باتیں رکھ دیتے ہیں چار دن بعد جب وہ ٹرینڈنگ ختم ہو جاتی ہے تو سب اپنی ذاتی معاملوں میں محلے ہو جاتے ہیں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا اور جبکہ آپ بھی جانتے ہیں کتنے سالوں سے سدیوں سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں دہیس کی لیانت جیسی وغا سے کتنی بیٹیاں جو ہیں آتما ہتیا کرتی ہیں خیر مناسب سمجھا کہ آپ تک اپنی بات پہنچا دوں اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ بات کہہ دینے چاہتا ہوں جو خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں بہترین گریجویٹ پڑا لکھا زبردرست آلہ درجے کا داماد ملے لیکن اور کوشش کرتے ہیں بڑا سے بڑا ماملہ یعنی کی کار وغیرہ وغیرہ اور مطلب جتاتے ہیں باقاعدہ اتنے کی پکڑی چڑی اتنے کی منگنی چڑی اتنا سونا چڑھایا اتنا زیورات چڑھایا لانت ہے ایسے لوگوں پر جو ان گریب مستحق لوگوں کو مجبور کرتے ہیں شرمیندگی اٹھانے کے لیے ٹھیک ہے آپ نے کار دے دی آپ نے تمام طریقے زیرے جاوارات چڑھا دی لیکن اپنے پڑوش کے اپنے رشتہ داروں کے اتروں تر بت جاؤ اپنے گھر میں ہی دیکھ لو ایک بھائی کے پاس اندرام میں بی ایم ڈا بلو دے رہا کار دی رہا ہے چھوٹے بھائی کے پاس ایک بھائی دینے کی حیثیت نہیں ہے وہ بیچارہ کہاں سے لے کر رکھا آئے گا اپنی بات سوچی ہے بس دینا ہے تو سارا دوست جو ہے لڑکے والوں کا ہی نہیں ہے لڑکی والوں کا بھی ہوتا ہے بیٹی والوں کا جو اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں یقیناً اس معاشرے کا وہ قتل کر رہے ہیں ان بیٹیوں کا کتنے آئیشہ وہ خود اپنے ہاتھ سے گلہ گھوٹ رہے ہیں تو بھائی کرم مادرت کے ساتھ آپ تک یہ بات پہنچانے دینا چاہتا تھا مناصب لگا اگر تھوڑا سا بھی ویڈیو آپ کے سمجھ مایا ہو تو بھائی کرم اس کو آگے تک پہنچا دیں اور میری ایمیج پرنا جائیں بھائی کرم بات پر گور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ